نیند میں خواب دیکھنا ہے یہ ایک تو خواب آپ نیند کے اندر دیکھتے ہیں ویسے دوسرا جو زیادہ اہم خواب مجھے لگتا ہے وہ کھلی آنکھوں سے دیکھنے والا جو خواب ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی خواب تو ہونا چاہیے موٹیویشنل پرسپیکٹیو کے ہوتا ہے لیکن آج بات کریں گے وہ خواب جو کہ آپ اپنی گہری نیند کے اندر دیکھتے ہیں اس کے اوقات کون سے ہوتے ہیں جن اوقاتوں میں یہ خواب جو ہے اس کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں یا ان کے اندر سائنرجی کیا ہوتی ہے یہ ان کے اندر جو سمٹمز ہیں سمٹمز تو نہیں کہنا چاہیے جو ان کے سمبلز ہیں اور جو ان کے سائنز ہیں ان کے کیا معنی ہیں اور اپنی خوابوں کو کیوں کہا گیا کہ کسی اچھے یا محسن سے یا عالم سے بات کرو ورنہ خاموش رہو اور یہ کیوں کہا گیا کہ اپنی الٹی طرف دیکھے تھو کرنا ہے تاکہ اس کا جو پسپیکٹیو ہے جو اس کا اثر ہے وہ تاثیر جو ہے وہ سسپینٹ ہو جائے ان تمام موضوعات پر بات کریں گے انتہائی محترم کاری شفیق رحمان بھائی السلام علیکم جناب انتہائی محترم محمود احمد قریش چیسی صاحب السلام علیکم سلامتی سے ہیں آپ خیریہ سے ہیں اور انتہائی محترم شفاعت رسول بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم خیریہ سے ہیں اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ آسواج عبرائیل جو ہیں وہ بھی ہوں گی انشاءاللہ شفاعت بھائی آپ سے شروع کروں یہ خواب جو ہے اس کے اوپر دو تین لوگوں کے بڑے اہم کام ہیں اگر ویسٹ میں دیکھیں تو فرویڈ جو ہے اس کا بڑا کام ہے اگر اس طرف آ جائیں تو امام جعفر صادق کا بڑا کام ہے امام ابن سیری جو ہیں ان کی کتاب جو ہے وہ ایسا گھر نہیں ہو کا شاید جس میں نہ ہو لیکن ایسا کمال کام ہے کہ تینوں کے اندر جو سائنز ہیں یا جو سیمبلز ہیں وہ کم و پیش ایک جیسے ہیں یہ بڑی حیرت کی بات لگتی ہے آپ کو یقینا بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان جب سے پیدا ہوا وہ جستجو اور تحقیق اس کی فطرت کا ایک لازمی حصہ رہا بہت ساری چیزیں فلسفے سے آگے بڑھ کے پریکٹیکلی نظریاتی سائنس کے دارہکار میں آگئیں یہ اچھی بات ہے فلسفے سے ہٹ کے سائنس کے دارہ میں آگئیں سائنس کے دارہ میں آگئیں ورنہ اب تک ہم انسان اور تاریخ انسان نظریاتی اور فلسفیانہ مشکافیوں میں الجی ہوئی تھی اور زیادہ تر ہم جو بیس کرتے تھے وہ مشاہدات پر کرتے تھے اور مشاہدات کے لیے انسان کی نظر ہوتی ہے اس وقت تجربات لیبارٹریز نہیں تھی تو انسان کی نظر ایک حد تک دیکھتی ہے اس سے آگے نہیں دیکھ پاتی اس کے آگے جب دیکھ نہیں دیکھ پاتی تو وہ پھر اندازے اور کیافے ہوتے ہیں یہ خوابوں کا مسئلہ ابھی تک یہ فلسفی کے کندے پر سفر کرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے فرائڈ کی بات کر لیں آپ تو اس نے زیادہ تر فکری طور پر فلسفیانہ طور پر اس نے جو سمجھا اس نے بیان کیا امار ابن سیری فلسفی سے زیادہ نفسیات کی زبان استعمال کی ہے وہ بھی فلسفی کا حصہ ہی ہے نفسیات نفسیات سائنس ہے لیکن یہ اس حد تک ابھی خواب اس سائنس تک نہیں پہنچ سکا کہ اس کو پریکٹیکلی کسی آلات کے ذریعے سے یا پریکٹیکلی جس طرح آج ماں کے پیٹ میں ایلٹرا ساؤن کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اس طرح کی کوئی سائنس ابھی خواب کے بارے میں نہیں ایجاد کر سکا کچھ کہ وہ بتا سکے کہ یہ خواب کیوں آتے ہیں اور خواب کیوں مختلف ہوتے ہیں خوابوں کی نویت کیوں ابھی تک تو سائنس یہ بھی نہیں بتا سکتی کہ خیال کہاں سے آتا ہے خواب آنی تو دور کی بات ہے میں ارز کر رہا ہوں آپ نے میری تائید فرما دی کہ ابھی تک سائنس کے اپروچ میں یہ چیز نہیں آئی بہت ساری چیزیں ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج بارش ہوگی کل نہیں ہوگی اتنے دن ہوگی اتنے دن نہیں ہوگی اور آج کل تو پورے پورے سال کا بتا دیتے ہیں اسی طرح یہ رویت حلال کمیٹری کا مسئلہ تھا کہ چاند دیکھنے کے بارے میں کیسے یقین کیا جائے تو خواب لوگ دیکھ کے بیٹھ کے دیکھتے تھے اور پھر اعلان کرتے تھے لیکن آج سائنس نے ہمیں یہ بھی مسائل ہمارے حال کر دی تو آپ کے خیال میں خواب جو ہے یہ سائنس سائنٹیفک اس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے ابھی تک اس کی سائنٹیفک نہیں ہے لیکن مذہب جو ہے وہ پہلے دن سے اس نے انسان کی انگلی کو پکڑا ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح اور مذہب کے بارے میں یہ ایک حقیقت ہے کہ مذہب کو یک سر مصترد کر دینا مذہب مصترد نہیں کرتا کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے خواب پر بات کرتا ہے خواب کی ڈوین کرتا ہے خواب کی تفصیل بیان کرتا ہے اور اچھے برے وقتوں کے خواب بتاتا ہے اور اچھی بری شخصیات کے خوابوں پر بات کرتا ہے قرآن پورا کا پورا اور طورات پوری انجیل تلمود یہ سب خوابوں کی حقیقت پر اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کی حقیقت ہے آسوا آپ کے پاس لوگ آتے ہیں اور خواب سناتے ہیں جب تو آپ کا تجزیہ جو ہے وہ کن بنیادوں پر ہوتا ہے کہ یہ خواب جو ہے اس کو کیسے اوپن آؤٹ کیا جائے یا اس کو ڈیفائن کیا جائے یا اس کی تفسیر جو ہے وہ کیسے کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے دعوت دی مجھے بلال بھائی جب کوئی بلکل لوگ اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں یہ یہاں پر واضح طور پر کہہ دینا چاہتی ہوں کہ خواب پوچھنے کے لئے ایک عالم کی ہونا حصیت ضروری ہوتا ہے یا پھر کوئی اتنا علم رکھنے والا خواب کی تعبیر کے متعلق جو کہ اس کی صحیح تعبیر بتا سکے اور میں جس نویت پر بتاتی ہوں یا جن باتوں کو مد نظر رکھ کر بتاتی ہوں وہ یہی ہوتا ہے کہ خواب جو سناتا ہے اس کے احوال اس کے معاملات اس کا انوائرمنٹ اور اس کے جو ہے وہ اس کے تھوڑی بہت پرہیزگاری دیکھ کر کیونکہ جب بھی کسی خواب سدانے والے کی تعبیر لگائی جاتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے معاملات کے بارے میں تم کچھ نہ کچھ جانتے ہو اور پھر تم اس کی تعبیر لگاؤ اور اگر جیسا کہ میں مثال کے طور پر بتاتی ہوں کہ اگر کسی کوئی مجھے خواب بتاتا ہے کہ جی میں نے دیکھے ہیں کہ میرے سامنے والے حضہ یعنی کہ چار دان سامنے والے جو ہیں وہ ہل رہے ہیں تو میں بتاتی ہوں اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ تمہارے بہن بھائیوں میں آپس میں بگاڑ دلے گی اور یہ مجھے معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بہن بھائی ہی نہ ہو اس کی حضہ جسا ہم یہ تعبیر لگائیں گے کہ تمہارے ددیال کی طرف میں سے جو تمہارے بہن بھائی ہوں گے اس کی آپس میں بگاڑ دلے گی ان معاملات کی بنا پر ہمیں سب سے پہلے اس کے معاملات جانا ضروری ہے کیونکہ اور اس کا ایک پرہیر دار ہونا یہ تجزیہ جو ہے یہ اس کے کردار پہ کیا جا رہا ہے یا خواب کی سمٹمز پہ یا خواب کے جو سمبلز ہیں یا سائنس ہیں ان پہ کیا جا رہا ہے نہیں اس کے کردار کی طرف دیکھ کے تجزیہ نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ اس کے خواب کی طرف دیکھ کے کیا جا رہا ہے خواب جو ہے اس کی تعبیر بعض اوقات حتمی ہوتی ہے بعض اوقات قطعی ہوتی ہے اور اس کی تعبیر اسی معاملات پر دیکھ کے کی جاتی ہے کہ وہ شخص کس پدر معاملات زندگی میں لوگوں کے ساتھ اچھا ہے یا اس کے ساتھ معاملات پیش آنے والے ہیں جو کہ اس کے ددیال کی کوپر والے دان ددیال کی مناسبت رکھتے ہیں اور نیچے والے دان جو ہوتے ہیں وہ ننیال کی مناسبت رکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک آپ کی بات پہنچ گی شریف بھائی آپ اس پر فرمایئے گا کہ تعبیر کیسے کی جاتی ہے اور کن منیادوں پر کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواب حقیقت رکھتے ہیں اس لیے کہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث حضرت یوسف علیہ السلام میں ان یرافی منام ایتو آہد آشرہ کوکہ با اور اس کی طرح بادشاہ کا جو واقعہ ہاتا ہے اور حدیث ہے کہ نبوت کے یہ چھالیس میں عیسے میں سے ہیں رویا سالیہ جد من ستینہ اربائین فورٹی سکس یہ فورٹی سکس کیوں کہا گیا اصل میں فورٹی سکس اس کی کوئی مناسبت ہو سکتی ہے لیکن ابھی فی الوقت یہ میرے علم نہیں ہے اور اسی طرح فرمایا کہ صرف مباشرات باقی ہیں گویا کہ ان عدیث سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ بات کہی جا سکتی کہ خواب ایک علم ہے اور علم کا تعلق عالم خواب کی ایکسپلینیشن ایک علم ہے خواب تو نہیں خواب کی ایکسپلینیشن اور اس کا عالم سے تعلق ہونا اور مجتہی سے تعلق ہونا بہت ضروری یعنی خوابوں کی تعبیر عالم آدمی اور عالم بھی وہ آدمی جو بصیرت اجتحاد کی رکھتا ہے کیوں اس لئے کہ اس نے خواب کی علم کو بھی دیکھنا خواب کی حقیقت کو بھی دیکھنا اور اسی طرح جس کو خواب آیا ہے اس کے حال و آوال کو بھی دیکھنا تو خواب